ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دو سو آج سے ٹھیک انچاس سال پہلے انیس سو اکتر میں کرسمس کے دن پیرو کے لیما انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایک جہاز کھڑا ہوا تھا یہ لانسا فلائٹ فائیو زیرو ایٹ تھی یہ فلائٹ ایک پینگوانا نامی جگہ پر جا رہی تھی اس فلائٹ میں ایک کانوے مسافر سوار تھے جن میں دو ماں بیٹی ستنہ سالہ جولیانا کوپ کے اور اس کی ماں ماریا بھی شامل تھے ان دونوں کا تعلق جرمنی سے تھا یہ ایک گھنٹے کی فلائٹ تھی لیکن جہاز کے اڑنے کے آدھے گھنٹے کے بعد اچانک آسمان میں کالے بادل چھا گئے اور زوردار بجلی چمکنا شروع ہو گئی یہ بجلی اس بدقسمت جہاز سے ٹکرا گئی اور یہ جہاز چند ہی لمحوں میں ہوا کے اندر ہی تباہ ہو گیا اور جہاز کے ٹکڑے ہو گئے جہاز اس وقت دس ہزار فیٹ کی بلندی پر اڑھا تھا نیچے ایمازون جنگل تھا مسافر ہوا میں ہی اس جہاز سے باہر گرنا شروع ہو گئے ستنہ سالہ جولیانا بھی ہزاروں فیٹ اچھائی سے جہاز سے نیچے گر گئی لیکن اس لڑکی کی قسمت اچھی تھی کہ یہ سیدھا جا کر درختوں کے اوپر گری اس نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی اور یہ اپنی سیٹ کے ساتھ ہی نیچے گری اتنی اچھائی سے کسی بھی مسافر کا گر کر زندہ بچ جانا تقریباً ناممکن تھا لیکن اس افسوسناک حادثے میں حیرت انگیز طور پر سترہ سالہ جولیانا زندہ بچ گئی یہ بے ہوش ہو چکی تھی اس کی کالر بونڈ ٹوٹ گئی تھی اور اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں پر چوٹے آئیں تھی اس کی ایک آنکھ سوچ گئی تھی لیکن یہ لڑکی ابھی زندہ تھی جولیانا کو جب ہوش آیا تو یہ ایمازون کے خطرناک اور گھنے جنگل میں بلکل اکیلی تھی جہاز اس جنگل میں کہیں دور جا کر تباہ ہو گیا تھا جہاز کے مسافروں کا کچھ پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ لوگ ہوا میں ہی نیچے گر گئے تھے جولیانا صرف سترہ سال کی تھی اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اب کیا کرے گی دوستو ادھر یہ خبر پھیل چکی تھی کہ یہ جہاز غائب ہو چکا ہے اور پورے چانسز ہیں کہ یہ جہاز اب تباہ ہو گیا ہے لیکن ایمازون کے گھنے جنگلات میں اس جہاز کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا مسافروں کی فیملیز ان کا پتہ کرنے کے لیے ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے تھے انہی مسافروں میں جولیانا کا باپ اور اس کی ماں ماریا کا شہر بھی تھا اس آدمی کو یقین ہو گیا تھا کہ جس جہاز میں اس کی بیوی اور سترہ سالہ بیٹی سفر کر رہے تھے وہ جہاز ایمازون کے گھنے جنگل میں کہیں گر کر تباہ ہو چکا ہے اس کی زندگی اس خبر کے ساتھ مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی لیکن یہ آدمی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیٹی حیرت انگیز طور پر وہ واحد مسافر ہے جو اس خطرناک حادثے میں زندہ بچ کئی ہے اور اب ایمازون کے خطرناک جنگل میں اکیلی موجود ہے سرچ ٹیمز ایمازون کے جنگلات میں جہاز کو ڈھومنے نکل پڑی تھی لیکن اس جہاز کو یہاں ڈھومنا بہت مشکل کام تھا دوستو ادھر جنگل میں جولیانا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہ لڑکی اینک لگاتی تھی اور اس کی اینک بھی ٹوٹ چکی تھی اس کا ایک جوتہ بھی کہیں گر گیا تھا ایمازون کے جنگل میں اس سترہ سالہ لڑکی کو سب سے بڑا خطرہ ان جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں سے تھا جو اس جنگل میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا لیکن جولیانا کو ایک بات امید دلائے ہوئے تھی یہ لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ اکثر جنگلات میں جا کر کیمپنگ کرتی تھی اس کے ماں باپ نے اس کو جنگل اور پہاڑوں میں سروائف کرنے کے طریقے سکھائے ہوئے تھے اس لڑکی نے حمد نہیں ہاری یہ جانتی تھی کہ ایمازون جنگل میں اس کو بڑے بڑے جانوروں سے زیادہ مچھروں جنگلی چونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں سے خطرہ ہے لیکن یہ اس جنگل میں آگے بڑھتی رہی اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کو جہاز سے گرا ہوا کینڈیز کا ایک پیکٹ مل گیا اس نے یہ کینڈیز کا پیکٹ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا یہ لڑکی یہ بھی جانتی تھی کہ اسے اس جنگل میں کسی بھی پھل کو نہیں کھانا کیونکہ وہ پھل زہریلا ہو سکتا ہے اس کو اپنے ماں باپ کی طرف سے یہاں سروائف کرنے کی اچھی خاصی ٹریننگ ملی ہوئی تھی جولیانا اس دوران اپنی ماں کو بھی ڈھونٹی رہی اس کو کئی مسافروں کی لاشیں جنگل میں نظر آئیں لیکن ان میں اس کی ماں نہیں تھی لیکن یہ لڑکی آگے بڑھتی رہی سترہ سالہ جولیانا کو اب پانی کی تلاش تھی یہ لڑکی جانتی تھی کہ ایمازون جنگل میں پانی کے آس پاس کئی قبیلے رہتے ہیں جو شاید اس کی مدد کریں اتنی سی عمر میں اس نے پانی کیسے ڈھونڈا یہ بھی انتہائی حیرت انگیز بات ہے اس کو ایک پرندے کی آواز آئی جس سے ہاتزن برٹ کہتے ہیں یہ لڑکی جانتی تھی کہ یہ پرندے پانی کے آس پاس رہتے ہیں اور یہ اسی پرندے کی آواز کو فالو کر کے پانی تک پہنچ گئی یہ ایک دریا تھا اس دریا کے آس پاس اینکونڈا جیسے سانپ بھی موجود ہو سکتے تھے جو اس کو زندہ نگل سکتے تھے یہاں مگرمش بھی رہتے تھے لیکن جولیانا کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی جولیانا کے مطابق اس کو اس دوران کئی سانپ اور مگرمش نظر آئے لیکن یہ لڑکی جانتی تھی کہ اگر یہ ان کو تنگ نہیں کرے گی اور اگر یہ سانپ اور مگرمش بھوکے نہ ہوئے تو یہ اس پر حملہ نہیں کریں گے دوستو یہ سترہ سالہ لڑکی اگلے دس دن تک اسی خطرناک جنگل میں اکیلی گھومتی رہی اور وہ کینڈیز کھا کر گزارا کرتی رہی یہ اسی دریا کے آس پاس ہی چلتی رہی تاکہ اس کو ایمیزون جنگل میں رہنے والے کسی قبیلے کے لوگ مل جائیں اس دوران جنگل میں کئی دفعہ شدید بارش بھی ہوئی یہ کسی درخت کے نیچے پناہ لے کر بارش سے بج جاتی رات ہوتی تو یہ خوفناک جنگل اندھیرے میں ڈوب جاتا لیکن سترہ سالہ جولیانا ڈٹی رہی آخر دس دن تک جنگل میں اکیلے سروائف کرنے کے بعد اس کو کچھ ہٹس بنے ہوئے نظر آئے جولیانا اتنی زیادہ تھکی ہوئی تھی کہ یہ ان ہٹس کے پاس پہنچ کر ہی بے ہوش ہو گئی دوستو اس لڑکی کو جب ہوش آیا تو اس کے ارد گرد ایمیزون میں رہنے والے ایک قبیلے کے کچھ لوگ جمع تھے یہ لوگ یہ سمجھے کہ جولیانا دریا کے اندر سے نکلی ہے اور کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہے لیکن جولیانا جب ہوش میں آئی تو اس لڑکی نے سپینش زبان میں ان کو اپنی ساری کہانی سمجھائی اس قبیلے کے کچھ لوگ سپینش زبان جانتے تھے انہوں نے جولیانا کی کافی مدد کی انہوں نے اس کو کھانا کھلایا اور اس کے زخم صاف کیے ایک دن کے بعد یہ لوگ جولیانا کو ایمیزون جنگل میں موجود ایک کیمپ میں لے گئے جولیانا کو اپنے گھر کا ٹیلی فون نمبر یاد تھا اس کیمپ سے جولیانا اس کے والد نے اٹھایا جولیانا نے جب اپنے والد سے بات کی تو اس کی خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی اس آدمی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی پہلے تو دس ہزار فیٹ کی بلندی سے نیچے گر کر زندہ بچ گئی اور پھر دس دن تک اکیلی ایمیزون جنگل کے اندر زندہ رہی بہت جلد اس بقسمت جہاز کو بھی ڈھونڈ لیا گیا جس کے باقی سارے مسافر مر چکے تھے جن میں جولیانا کی ماں ماریا بھی شامل تھی جولیانا کی یہ سروائیول سٹوری بہت مشہور ہوئی تھی آج جولیانا 66 سال کی ہو چکی ہے یہ جرمنی میں رہتی ہے اور اس نے اپنی اس حیرت انگیز کہانی پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام جولیانا کی کہانی پر دو فلمز بھی بن چکی ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسے انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویالٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی